کر رہی تھی آپ کو بتائیں کہ انفیسی انسٹیٹیوٹ آف انجینرنگ انڈ فرٹیلائزر ریسرچ فیصلباد میں سکولرشپ تقسیم کرنے کے لیے ان تقریب کا انقاط کیا گیا مزید تفصیلات جانگے جھانگی رشرف سے جی جھانگی راگاہ کیجئے گا جی انفیسی انسٹیٹیوٹ آف انجینرنگ انڈ فرٹیلائزر ریسرچ میں سٹوڈنٹس کے لیے سکولرشپ ایوارڈ سیرمنی کا انقاط کیا گیا ہے جس میں ایسی وہ طلبہ جو کہ میرٹ پر آئے اہل قرار پائے سکولرشپ کے لیے ان کو چیک تقسیم کیا جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی سٹیڈی جو ہے اس کو کنٹینر رکھ سکے اور ان کی جو سکولرشپ کی عمالیت ہے وہ بھی ان تک پہنچ سکے اس حوالے سے ایمین اے فیضال اکمو کا یہاں پر خاص طور پر ان کو مدو کیا گیا تاکہ بچوں میں سکولرشپ کے چیک تقسیم کیا جائیں بات کرتے ہیں سر بتائیے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے سکولرشپ کے تعلیم جو ہے مہنگی ہوتی جا رہی ہے جب تک ہمارے بچوں کو سکولرشپ کے حوالے سے فسلیٹ نہیں کیا جائے گا ہر بچہ سٹیڈی میں آگے نہیں آسکتا کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے اس گورنمنٹ کے حوالے سے کتنی جو سکولرشپ کے حوالے سے باقی انیورسٹریز میں بھی اوفرز کی جا رہی ہیں بچوں کو تاکہ بچے جو کہ فینانشل ہی تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں وہ صرف پیسوں کی وجہ سے تعلیم دسکانٹینیو نہ کریں کیا کہتے ہیں کتنا ضروری ہوتا ہے سکولرشپ تعلیمی اداروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ڈوگر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے آج اس موقع پہ مجھے مدو کیا ہے اور سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہاں آکے پتا چلی ہیں تو چونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ اپنی مالی ضروریات جو تعلیم کے حوالے سے وہ پوری نہیں کر پاتے تو اس میں بہت سارے مخیر حضرات جو ہیں ان کو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے جیسے ڈوگر صاحب نے ہمارے بائی ہیں سوہیل خٹک صاحب ان کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے اس نیک کام میں حصہ ڈالا ہے تو میں باقی بھی ہمارے فیصل آباد کی جتنی بزنس کمیونٹی ہے میں ان کو یہ آج آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بچے صرف اس وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے کہ وہ افورڈ نہیں کرتے یا وہ اپنی فی وغیرہ پے نہیں کر پاتے تو ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ماشاءاللہ فیصل آباد کے لوگ بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں انہوں نے اس کا کئی مواقع کے اوپر بہت مظاہرہ بھی کیا ہے اس کا اچھے طریقے سے ابھی کووڈ کے دنوں میں جتنا یہاں پہ راشن فیصل آباد میں تقسیم کیا گیا شاید ہی کسی جگہ پہ تقسیم کیا گیا ہو ہر بزنس مین نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی بڑا کام ہے اگر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوگی پڑ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی آج جن بچوں کو اڈاپٹ کریں گے ہمارے بزنس مین تو کل وہ اور بچوں کو اڈاپٹ کر کے ان کے لیے انشاءاللہ تعالی اچھا کام کریں گے تو میری ہمبل سمیشن اپنے فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی سے یہی ہے کہ وہ ان بچوں کو اڈاپٹ کریں اور ان کی معاملت کریں انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی ان کو صلاح ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا صلاح ملے گا اور یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے اس کو اسی طرح سے جاری و ساری رہنا چاہیے میں ایک دعا پھر ڈوگر صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور آج کی اس تقریب کے روح روان سحیل خٹک صاحب جنہوں نے یہ سارا اس پہ شکریہ جھانگیر اشرف تفصیلات سے آگاہ کرنے کا نیوز ٹڈیو سے